آزادی کے بعد اس دیش میں وہ سب نہیں ہوا جس کی کلپنا ہمارے کرانتیکاریوں نے کی تھی آزادی کے بعد پھر برشنہ چار شروع ہو گیا لوٹ ماری شروع ہو گئی انگریجوں کے بنائے ہوئے کانون ویسے کہ ویسے ہی اس دیش پر لد گئے انگریجوں کی سکشہ بیوستہ انگریجوں کی کانون بیوستہ نیائے بیوستہ عرط بیوستہ پرساشنک بیوستہ سب انگریجوں کی لد گئی تو پھر بھارتواسیوں کو نراشہ ہوئی اور اس نراشہ میں پھر ایک کرانتیویر بھارتواسی نکلا جس نے پھر ہندوستان کو سنگٹھت کیا اور ان کا نام تھا شری جے پرکاش نرائے آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید جے پی کو دیکھا ہوگا میں نے تو کبھی دیکھا نہیں صرف ان کو پڑھا ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا جے پی 1975 کے سال میں اکیلے کرانتیویر بھارتواسی تھے جن کو یہ دماغ میں بات آئی تھی کہ اس دیش کو پھر سنگٹھت کرنا ہے اور اس دیش سے بھرشتا چار کو ان کا پہلا مدہ تھا بھرشتا چار کو ختم کرنا ہے کارن کیا تھا 1975 تک اس دیش میں شریمتی انگرہ گاندی کی سرکار چلتی تھی اور شریمتی انگرہ گاندی یہ کہا کرتی تھی بھرشتا چار تو ششتا چار ہے آپ کو معلوم ہے شریمتی گاندی کا یہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے بھرشتا چار تو ششتا چار ہے بینا بھرشتا چار کے تو لوگتنٹر چل نہیں سکتا ایک بار تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھرشتا چار وہ تیل ہے جس کی چکنائی سے لوگتنٹر کا پہیا دوڑتا ہے بہنی بھرشتا چار روپی تیل نہیں ہوگا تو لوگتنٹر کا پہیا جام ہو جائے گا تو شریمتی گاندی نے بھرشتا چار کو ششتا چار میں بدل دیا اور میں اس بات کو ایک واقع میں کہتا ہوں کہ بھرشتا چار کو سنستاغت روپ اسی جمانے میں ملا انسٹیوشنلائزیشن ہوا کرپشن کا تو جے پی کو بہت گصہ تھا اور جے پی اکیلے کرانتبیر تھے اس دور میں جن کو دکھتا تھا کہ یہ بھرشتا چار بھی ختم ہوگا تو جے پی کو لوگ کہا کرتے تھے جے پی آپ کا دماغ خراب ہوا ہے یہ شریمتی اندرہ گاندی جس کی سطح کوئی ہلا نہیں سکتا جس کی کرسی کو کوئی ڈگا نہیں سکتا اور کلپنا میں کسی ہندوستانی کے نہیں ہے کہ یہ کبھی مہلہ کرسی سے نیچے اتر بھی سکتی ہے آپ بولتے ہو اس کی سرکار گر جائے گی سطح پریورتن ہو جائے گا تو جے پی کہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے میری آنکھیں آپ سے بیس سال آگے کا دیکھتی ہیں اور جے پرکاش جی نے سنگٹھن بنانا شروع کیا وہ اکیلے آدمی نکلے سنگٹھن کھڑا کرنے کے لیے سنگٹھن کس کام کے لیے برشتا چار ختم کرنا ہے آرثک اسمانتہ ختم کرنی ہے جو ڈسپیریٹی ہے نا ایک آدمی کو ہندوستان میں بیس روپے بھی نہیں ہے ایک دن میں کمانے کے لیے اور ایک ایک آدمی ایک دن میں بیس ہزار روپے ایک ایک منٹ میں بیس ہزار روپے کمارا تو یہ آرثک اسمانتہ جے پی کو برداشت نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا یہ آرثک اسمانتہ ختم ہونی چاہیے برشتا چار ختم ہونا چاہیے ساما جی ایک نیائے ملنا چاہیے سکشہ بیابستہ میں پریورتن ایسے سات مدے لے کر جے پی نکلے جس کو انہوں نے کہا تھا سبت کرانتی گاؤں گاؤں نکلے ایک زمانے میں جے پی جب یہ باتیں لوگوں کو کہا کرتے تھے تو چار چھے دس لوگ سننے والے ہوا کرتے تھے تو جے پی کے نزدی کی لوگ ان کو کہا کرتے تھے جے پی چار چھے دس لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس دیش میں کرانتی ہو جائے گی کون کرے گا تو جے پی کہتے تھے دھیرج رکھو دھیرے رکھو میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کرتے چلو پھر تم دیکھنا ایک دن ایسا آیا کہ جس شہر میں جے پی کو سننے کے لیے آٹھ دس لوگ جمع ہوتے تھے اسی شہر میں دو سال میں اتنا پریورتن ہوا کہ جے پی کو سننے کے لیے ساڑھے تین لاکھ لوگ جمع ہوئے پٹنا میں جے پی کا بھاشن ہوا ساڑھے تین لاکھ لوگ پٹنا کے گاندی میدان پر گاندی میدان کی طاقت نہیں ہے اتنی capacity نہیں ہے کہ ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو سما سکے پیڑوں پر لوگ کھڑے ہیں چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں جہاں جس کو جگہ ملی اور وہاں کھڑے ہیں اور جے پی کا بھاشن لوگوں نے ریپٹ اٹینشن سے سنا تھا ریپٹ اٹینشن معنی سوئی گرا دو تو سوئی کی آواز ہو جائے اتنی شانتی سے ساڑھے تین گھنٹے انہوں نے بولا تھا اور دل کھول کے بولا تھا کرپشن کے خلاف ساما جی کا نیائے کے خلاف آرتکہ سمانتہ کے خلاف اور وہ جو ریلی ہوئی ہے جے پی کی اس نے اتحاس بنا دیا پھر ایک ایک شہر میں ریلیاں ہونا شروع ہوئی بنارس میں ہوئی پھر الہاباد میں ہوئی دلی تک آتے آتے تو جے پی کی یہ استطی ہو گئی کہ دلی میں دس لاکھ لوگ جمع ہیں جے پی کو سننے کے لئے جس دلی میں دس آتمی جے پی کو سننے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے اور پھر دیرے دیرے سنگٹن بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور دھائی سال میں ماتر دھائی سال میں اس سنگٹن کی طاقت اتنی بڑی ہو گئی کہ شریمتی اندرہ گاندی کو امرجنسی لگانی پڑی جے پی کو گرفتار کرنا پڑا میں تھونس دیا گیا یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر کے اوپر یہ آر اوپ لگائے گئے کہ یہ بجلی کا تار کاٹ رہے تھے اس لیے ان کو جیل کے اندر ڈالو ایسے ایسے آر اوپ لگا کر ہزاروں لوگوں کو اندرہ گاندی نے بند کرا دیا امرجنسی میں پھر پورا دیش کھڑا ہو گیا ہمارے دیش کے بارے میں میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بھارت سوئے ہوئے ہاتھی کی طرح سے ہے جب تک سوتا رہتا سوتا رہتا سوتا رہتا کبھی اس کو کسی نے سوئی چوبو دی یا پنگ چوبو دی تو ایسا چنگھاڑ کر کھڑا ہوتا ہے جیسے مدمس تھا جے پی نے سوئی چوبوئی پنگ چوبوئی پورا دیش کھڑا ہو گیا آپ کو کلپنا نہیں ہوگی لاکھوں ودیارتیوں نے اپنے کیریئر چھوڑ دی اسکول چھوڑ دی کالیج چھوڑ دیا آئی اے صدقاریوں نے نوکری کو لات مار دی آئی پی اے صدقاریوں نے نوکری کو لات مار دی آئی آر اے صدقاریوں نے نوکریوں کو لات مار دی اور جے پرکاش جی کے ساتھ شامل ہو گئے اور ساندولن نے پورے دیش کو ہلا دیا اور شریمتی اندرہ گاندی جن کی سرکار کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا جے پی نے ان کو کرسی سے اتار دیا اور شریمتی اندرہ گاندی کی جمانت جبت ہوئی تھی جو لاکھوں ووٹ کے انتر سے جس کونسٹیٹوینسی سے جیتتی تھی وہاں شریمتی گاندی کی جمانت جب تھوئی تھی اور ایک ایسے آدمی نے ہرایا تھا ان کو جن کا نام کوئی نہیں جانتا اس دیش راج نرائن راج نرائن کی وشیشتہ یہ تھی کہ پورے چناؤں میں ایک دن بھی چناؤں پرچار کے لیے نہیں گئے اور اندرہ گاندی کی جمانت ختم کر دیو تو وہ راج نرائن کا پرطاپ نہیں تھا جے پرکاش نرائن کا پرطاپ تھا اور امرجنسی کی چوبن تھی لوگوں کے دل میں اور دیش میں پریورتن ہوا شریمتی گاندی کی سرکار گری دربھا کے اس سمیں دیش کا کیا ہوا کہ جب یہ سرکار گر گئی اور نئی سرکار آ گئی تو اس نئی سرکار میں وہ ہی سب پرانے لوگ آ گئے جن کے خلاف بھرشتہ چار کا آندولن شروع ہوا تھا یہ ہی بڑی گڑڑ ہو گئی ہمارے راجنی تھے کہ تو بہت چالاک اور ہوشیار ہیں نا جب انہوں نے دیکھا کہ جے پی کی ہوا چل رہی ہے اور سب کچھ انہی کی طرف آنے والا ہے تو اندرہ گاندی کے جہاد سے کود کود کر جے پی کے جہاد میں آ کے بیٹھ گئے سب نے اندرہ گاندی کا ساتھ چھوڑ دیا اور آگے آگے آ کے بیٹھ گئے یہ تو تھوڑے زیادہ دم بالے لوگ ہوتے ہیں نا تو نئے لوگوں کو پیچھے کر دیا کھج آگے استھاپیت ہو گئے اور تب تک جے پی بیمار ہو گئے ان کی کڈنی فیل ہو گئی تھی ان کو جہر دیا تھا چنڈیگر جیل میں جب ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا تو جہر دیا گیا تھا ان کے کھانے میں تو دونوں کڈنیاں غراب ہو گئی تو ان کو ڈائیلیسس پہ رہنا پڑا اور بعد میں ان کی مرتی ہو گئی اور وہ جو پرائیوگ ہوا تھا وہ ایک طرح سے اسفل ہو گیا لیکن پریورتن ہوا جے پی نے جو سپنا دیکھا تھا کہ میں ان کی چول تو ہلائی دوں گا جو کرپشن کے آدھار پہ کھڑی ہوئی ہے وہ کری دیا انہوں نے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اتحاس میں اگر آپ اس کو دھیان دیں گے تو کسی ایک ویکتی نے وچار دیا ہے سنگٹھن کھڑا کیا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ پھر اس کے ساتھ جڑے ہیں اور پریورتن ہوا ہے تو سوامی جی جو آج یہ کہہ رہا ہے نا